مینہ شوری ایک زمانہ تھا جب بمبائی میں مینہ شوری کی توتی بولتی تھی بڑے بڑے نرماتہ انہیں اپنی فلموں میں لینے کے لیے لائن لگائے کھڑے رہتے تھے لیکن پھر کیا ہوا؟ ان سے کیا گناہ ہوا کہ وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئی؟ کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد مینہ شوری نے اتنے پیسے بھی نہیں چھوڑے تھے کہ ان کی کفن دفن کا انتظام کیا جا سکے کیسے ہوا یہ سب؟ کیا پتی کے ساتھ کی گئی بے وفائی کی وجہ سے ان کا ہوا یہ حال؟ بتائیں گے ہم آپ کو ایکٹریس مینہ شوری کی پوری کہانی آپ بس کیجئے تھوڑا انتظار اور دیکھتے رہیے بلیک ان وائٹ نمازکار بلیک ان وائٹ میں یہ آپ کا سواگت ہے دوستوں اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ہیروین کی جس نے چالیس اور پچاس کے دشک میں ہندی سینما میں خوب دھمال مچایا تھا یہ گانا ہے فلم ایک تھی لڑکی کا جو آئی تھی انیس سو انچاس میں اس فلم کے ہیرو تھے اپنے زمانے کے مشہور ابھینیتا موتی لال اس فلم میں بطور کومیڈین آئی ایس جوہر اور منجنو کی جوڑی تھی جو انگلیش فلموں کے لارل ہارڈی کی طرح اولٹی سیدھی حرکتیں کر لوگوں کو خوب ہساتے تھے یہ دونوں مسخریں ایک بولی بھالی لڑکی مینا یعنی کی مینا شوری کو اپنی مو بولی بہن بنا کر اس پر ہتیا کا جھوٹا آروپ مڑ دیتے ہیں اور بعد میں اسے بلیک مل کرتے ہیں اس فلم کے نرماتہ تھے روپ کشوری جن کا پورا نام ہے فلم میں سنگیت دیا تھا سنگیتکار وینود نے جن کا اصلی نام ہے ایرک روبرٹ مینا شوری پر فلم آئے گئے اس گانے نے اس دور میں لوگوں کی بیچ تہل کا مچا دیا تھا یہ گانا تب بھارتی سنما کا ایک پرتندھی گیت بن گیا تھا اس گانے میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ستر سے بہتر ورش بیچ جانے کے بعد بھی اس کا آکرشن کم نہیں ہوا ہے اس فلم میں یہ گانا اتنا لوگ پریہ ہوا تھا کہ وردھا وستہ میں بھی پاکستان میں لوگ مینا شوری کو لارا لپا گرل کہہ کر بلاتے تھے دوستوں اب بات کرتے ہیں مینا شوری کی فلمی سفر پر مینا شوری کا فلموں میں سفر شروع ہوا تھا سن 1941 میں اس دور کے سپر ہٹ فلم سکندر سے سکندر انہیں کیسے ملی تھی اس کی بھی ایک کہانی ہے کہانی شروع کریں اس سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ 15 ستمبر 1921 میں لاہور کے قریب رائی ونڈ میں جنمی مینا شوری کا اصلی نام خوشید جہاں تھا کہا جاتا ہے کہ پتا میع برقت علی کی بیرخی اور گریبی سے ترست مینا شوری اپنے رشتداروں کے ساتھ لاہور سے بمبیا بسی تھی تو ہوا یہ کہ 13 سال کے خوشید جہاں جب 1940 میں سہراب موڈی کی فلم سکندر کا مورت چھوٹنگ دیکھنے پہنچی تو سہراب موڈی کی نظر ان پر پڑ گئی انہوں نے آؤ نہ دیکھا تاؤ اور خوشید جہاں کو اپنی فلم سکندر کے لیے چن لیا اور ان سے ایک سال کا کنٹریکٹ کر لیا اس کے بعد انہوں نے ایک کام اور کیا انہوں نے خوبصورت خوشید جہاں کا نام بدل کر انہیں ایک نیا نام دے دیا مینا 1941 میں سکندر ریلیز ہوئی اور اس فلم میں چاروں طرف سپھلتا کی جھنڈے گار دئے سراب موڈی اور پرتوی راج کپور والی فلم سکندر یوں تو مینا شوری کی پہلی فلم تھی لیکن اس فلم میں مینا شوری نے رتنا کی بھومی کا نبھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی خوشید جہاں اب خوشید جہاں سے ابھی نیتری مینا کماری بن چکی تھی چاروں طرف سے اب مینا کو فلموں میں کام کرنے کے آفر آنے لگے مینا کا ستارہ اب آسمان میں تیزی سے چمکنے لگا سراب موڈی کے ساتھ مینا شوری کی دوسری فلم تھی پرتوی والہو جو آئی تھی 1943 میں اس فلم میں مینا شوری کے ہیرو تھے ایک بہت خوبصورت ایکٹر نام تھا ال ناصر کہا جاتا ہے کہ مینا شوری کو ال ناصر سے پیار ہو گیا اور پھر دونوں نے شادی کر لی لیکن یہ شادی زیادہ چلی نہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اس دوران مینا شوری لاہور بھی گئیں اور کئی سال گزارنے کے بعد بمبئی لوٹ آئیں کہا جاتا ہے کہ اس دوران جانمان فلمکار محموب خان نے مینا شوری کو لے کر ہمائیو بنانے کی بات کہی تھی لیکن سراب موڈی کا کنٹریکٹ اس کے آڑے آ گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سراب موڈی نے مینا شوری سے ایک سال کے کنٹریکٹ کی بات کہی تھی لیکن انوبندھ میں لکھ دیا تھا تین سال چونکہ اپنے پتہ مینا برکت علی کے غیر ذمہ دادی کی وجہ سے مینا شوری پڑھ نہیں پائیں تھی اس لئے وہ اس کنٹریکٹ کو پڑھ نہیں پائیں تھی اور انہیں اس کا بہت بڑا خامیازہ اٹھانا پڑا سراب موڈی نے ان پر کیس کر دیا تھا اور بعد میں بڑی مشکل سے وہ اس کنٹریکٹ سے باہر نکل پائیں تھی سکندر کے بعد مینا شوری نے کئی فلموں میں کام کیا تھا انیس سو سینتالس میں رترنگیلی میں کام کیا تھا جسے بنایا تھا روپ کے شوری نے مینا شوری نے انیس سو اٹالیس میں فلم آکٹرس میں کام کیا تھا اور پھر روپ کے شوری کے ساتھ مل کر سپرنٹ فلم بنائی تھی ایک تھی لڑکی ایک تھی لڑکی کے بعد ہی مینا شوری نے فلم نرماتا روپ کے شوری سے شادی کر لی تھی ایک تھی لڑکی کے بعد مینا شوری نے بطور ساہیک نرماتا فلم ایک دو تین بنائی جو آئی اس فلم میں ہیروین تھی خود مینہ شوری اور ان کے ہیرو تھے موتی لال اس فلم میں بھی کئی گانے مینہ شوری پر فلم آئے گئے جو لوگ پیئے بھی ہوئے لیکن وہ لارا لپا جیسا جادو نہیں جگہ پائے انیسے کیاون میں مینہ شوری کی ایک بہت سفل فلم آئی تھی نام تھا دھولک اس فلم میں مینہ شوری کے ساتھ تھے عجید کمار جی ہاں وہی مونا ڈالنگ والے عجید کمار اس فلم میں سنگیت دیا تھا شام سندر نے دوستوں بھارت ویبھاجن کے پہلے لاہور اور بمبائی سنما کے دو سینٹر ہوا کرتے تھے کبھی لاہور کا کوئی نرماتہ بمبائی آ کر فلم بنا لیتا تو کبھی بمبائی کا کوئی نرماتہ لاہور جا کر فلم بنا لیتا تو ہوا یہ کہ بھارت ویبھاجن کے بعد مینہ شوری اپنے پتی روب کے شوری کے ساتھ ایک فلم مسٹر اینڈ مسٹر چھپن بنانے لاہور گئی لیکن پھر وہاں سے واپس بمبائی نہیں لوٹی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اپنے بہتر کریئر کی چاہت میں مینہ شوری لاہور میں رک گئی اور پتی روب کے شوری کے لاکھ منانے کے باوجود ان کے ساتھ بمبائی نہیں لوٹی پتنی کی بے وفائی سے ٹوٹے روب کے کشور اکیلے بمبائی لوٹائے کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر اور پتنی کی داقے بازی روب کے شوری جھیل نہیں پائیں اور انیس سو تیہتر میں اس دنیا سے چلے گئے ادھر پاکستان میں رک گئی ابھی نیتری مینہ شوری کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی کہا جاتا ہے کہ مینہ شوری کو امید تھی کہ پاکستان میں انہیں ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں ملیں گی اور ان کا ستارہ آسمان کی بلندیاں چھوئے گا لیکن ہوا الٹا بمبائی سے لاہور پلائن کے بعد انہیں پاکستان میں وہ عادر سمان نہیں ملا جن کے انہیں بمبائی میں عادت تھی انہوں نے وہاں جا کر کئی فلموں میں کام کیا لیکن ادھر فلموں میں ان کی رول بڑے ہلکے ہوتے تھے بمبائی کی درجنوں ہٹ اور سوپر ہٹ فلموں کی ہیروین کو لاہور کی ایک سی گریٹ فلم خاموش رہو میں ایک کوٹھی کی مالکن کا رول کرنا پڑا خاموش رہو آئی تھی انیس سو چونسٹھ میں آخر اپنے اپیکشہ سے آہت ابھی نیتری مینہ شوری نے فلموں کو الویدہ کہہ دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مینہ شوری کے دن بہت مشکل میں پیتے انہیں دانے دانے کو محتاج ہونا پڑا ایک سمیں بمبائی کی بڑی فلم سٹار لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور فلمی دنیا کی جانمانے پرتشتھت فلم نرماتا روپ کے شوری کی پتنی مینہ شوری کو ایک لاوارستہ جیون جینا پڑا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ لاہور میں مینہ شوری نے پانچ شادیاں کی لیکن کسی بھی شادی سے انہیں سکھ نصیب نہیں ہوا سب نے انہیں کمزور کیا اور آخر میں اکھیلہ چھوڑ دیا ایک بار ابھی نیتری مینہ شوری نے ایک پترکار سے اپنی ستھیتی یوں بیعا کیا تھا انہوں نے کہا تھا دنیا کے باغ میں وہ پت جھڑ کے ایک ایسے پینڈ کے سمان ہو گئی ہیں جیسے ہر وقتی کاٹ کر جلا دینا چاہتا ہے فلموں اور فلمی کلاکاروں پر کئی کتابیں لکھ چکے لکھا جاوید حمید نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ غریبی اور اپیکشہ جھیلتے ہوئے مینہ شوری ایک بار بری طرح بیمار پڑی پیسے کے ابحاؤں میں انہیں سرکاری اسپتال میں بھرتی کروائے گیا اسپتال کے ایک پرانے کرمچاری نے انہیں پہچان لیا بات میڈیا تک پہنچی انہیں اپچار کے لیے باہر بھیجا گیا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی بلڈ کینسر نے انہیں پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا آخر نو فروری انیس سو نواسی کو بیہت غریبی اور آبھاؤں میں مینہ شوری کا ندھن ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کے بعد چندے کے پیسوں سے ان کے دفن کا انتظام کیا گیا ابھی نیتری مینہ شوری کے اتھان اور پتن کو قریب سے دیکھنے والوں نے بعد میں کہا کہ بہتر بھوشی کی تلاش میں مینہ شوری نے اپنے پتی اور سچے پریمی روپ کے شوری کے ساتھ احسان فراموشی اور بے وفائی کی تھی ان کا ماننا تھا کہ پتی روپ کے شوری کے ٹوٹے دل سے نکلی آہ اور بددعاؤں کا خامیازہ ابھی نیتری مینہ شوری کو عمر کے آخری پڑاؤں میں بھوگتنا پڑا اس اپیسوڈ میں آج بس اتنا ہی اگر اب تک آپ نے اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور کر لیں ہمیں دیچے فلال اجازت نمزکار موسیقی